السلام علیکم فرنڈز وولکم چو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں زنگر سانویچ ریسپی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی یمی بچوں کو آپ لنچ بوکس میں بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی چھت پر جو یہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی کم ٹائم میں میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست تو اس کے لئے ہمیں چاہیئے کیچپ مایونیز پریڈ زنگر چکن پیس اور ساتھ میں آپ کو چاہیئے بند کو بھی زنگر چکن پیس کو چلی کے اسے آپ نے کٹ لینا ہے میری چینل پر آپ وزٹ کر لیجئے گا بہت سی ریسپیز ہیں زنگر چکن کی بھی اور ویسی بھی چکن کی ریسپیز ہیں اگر تو آپ کو تازہ بنانے تو وہ بھی بہتر ہے لیکن اگر آپ کو بچوں کو لنچ بوکس میں دینے ہو تو پہلے ہی بنا کر انہیں زیپلوک بیگ میں رکھ لیجئے گا تاکہ آپ اس کو بعد میں استعمال کر سکے اس طرح سے یہ زنگر چکن پیس لیے تھے میں نے دو ان کو سب سے پہلے چک سے آپ نے کٹ لینا ہے اور پھر بریک کے دو سلائس لیا ہے میں نے اس طرح سے کوئی بھی بریک آپ لیے لیجئے گا اور ساتھ میں میں جائیے مائنیز کوئی بھی آپ لیے لیجئے گا میں ینگ سکت مائنیز یوز کرنی ہوں تو ایک بریک سلائس پر اچھے سے مائنیز جو ہے وہ سپیڈ کر دینی ہے بہت زیادہ مائنیز ڈالیں گے کیونکہ بچے مائنیز بہت پسند کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ بہت اچھی ہوتی حال کے لیے اپنا ایک کے حال سے میں اسے اچھے سے سپیڈ کر دوں گی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل پر سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن کو پریس کر کے اس کو پر کلک کر دیں تاکہ وہ بھی میری آن لائن فیملی کا حصہ ہو جائیں اور تاکہ میں جو بھی ریسپیز اپلوڈ کروں وہ آپ لوگ دیکھ سکے نوٹیفکیشن بیل بیل آئیکن جو اس کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ سارے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ میری ویڈیوز کے آپ کو ملتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے وہ بلیک پیپر کرش کی ہوئی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سپائسی ہو جائے بلکل بھی پھیکا نہ لگے کیونکہ بچے جنرے کو زیادہ پھیکی چیزیں پسند نہیں کرتے انہیں تھوڑا سپائسی تیسٹ شائی ہوتا ہے تو اس لئے اس کے اوپر جو ہے وہ کالی مچ اس طرح سے پھیلا دیں گے تاکہ یہ سپائسی ہو جائے اور کیچپ لیں گے اگر اب کیچپ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں چیلی گارلک سوس وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیلی گارلک سوس تھوڑی زیادہ سپائسی ہو جاتی ہے پہ میں یہاں پہ کیچپ ہیوز کر رہی ہوں اور نور کی کیچپ ہیوز کریں گے اچھا دیکھے سے اس کو سپیٹ کر دیں گے نائٹ کی حب سے تاکہ اچھا دیکھے سے جو ہے وہ پورے بریڈ سلائس پر لگ جائے کوئی بھی ایک اس کا جو حصہ ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ جو زینگر چکن پیس سے اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ طرح سپائسی ہونے چاہیے کیونکہ جو بریڈ ہوتی وہ تو آلڑی پھیکی ہوتی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اس کا تو اس طرح سے ہم جو بھی انگریڈنس میں یوز کریں گے تو میک شور کہ وہ سپائسی ہوں تاکہ سپائسی ٹیسٹ آئے اور بہت ہی اچھے لگے اب یہ بندگو بھی ہے بری بری کارٹی بھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی بیٹس ٹریسپی ہے وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے ہیلوی انگریڈرز جو ہے چکن ہے پروٹین ہے اس میں بندگو بھی ہے اس کے لاؤن کو ویڈ سلائسز ہیں جو کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں بھی یوز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑے جو ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو اچھے کہ اس کو پریس کر دیں گے ڈاکی اچھے اس میں مرچ ہو جائے جو رہے ہیں یہ آپس میں اچھے سے بسکیو پر جو ہیں وہ سٹکس لگا دیں گے تاکہ یہ کھولے نہیں کیونکہ اب یہ اس کو کٹنا ہے بہت ہی مزے کا یہ جو ہے کو تیار ہو گیا بہت ہی کم ٹائم میں فرہ فرزہ آپ بچوں کو بنا کر لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اب اس کی گٹنگ کر لیں گے لیکن اس کو کھاتے وقت جو ہے یہ آپ نے سٹکس نکان لینی ہے تو اس طرح سے کٹنگ اس کی کر دی ہے بہت ہی اچھے سے رڈی ہو چکا ہے مزے دار جو ہے ہمارا زنگر سینڈوچ لکچو ہے وہ بھی اس کی بہت ہی پیاری ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آٹ کریں گے ہوپ سو آپ کو میرے آج کے اس پر بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے جلدی سے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لیجئے گا کمیر سیکشن میں مجھے ضرور بھی دے گا کہ آپ کو کیسی لئے گی اپنے بہت سا خیال رکھے گا اللہ حفیظ